موسیقی ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آراز سے رہنمائی حاصل ہو سکے شکریہ تھنڈے تھار موسم کے رس بھرے کنوں کے پھل نے ہرے بھرے درختوں کو نارنجی رنگوں میں اتنی خوبصورتی سے ڈال رکھا ہے کہ قدرت کے سحسین توفے کو دیکھ کر کھانے سے پہلے ہی ان کے کھٹے میٹھے رس بھرے کنوں کا تصور بھی طبیعت میں تازگی پیدا کر دیتے ہیں موسیقی 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 کنو ترشادہ پھلوں میں ایک ایسا پھل ہے جو اپنے منفرز ذائقے کے اعتبار سے بے حد پسند کیا جاتا ہے جس کا پھل دسمبر میں پک کر تیار ہو جاتا ہے اور مارچ کے آخر تک پودوں پر لگا رہتا ہے پاکستان کا کنو دنیا کے تقریباً بائیس ممالک میں برامت کیا جاتا ہے جس کا ستر فیصد پھل سرگودہ سے حاصل ہوتا ہے جو ذائقے اور رنگت کے اعتبار سے پوری دنیا میں مشہور ہے موسیقی 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 ابھی تو فیور کر رہا ہے اس سال جو ہے نا بہت کم ہوئی ہے دھوند کم ہوئی ہے اس کی کنوں کی شیڈنگ کم ہے فروڈ کا سائز بنتا ہے اس کے ڈیپارٹمنٹ اپنا ایکسپینس پر جو اس میں کتنی اس کو کیلچیم کی ضرورت ہے کتنی پوٹھاش کی ضرورت ہے کتنی فاس فورس کی ضرورت ہے وہ کسان دے ہی نہیں تھا اس کی وہ پھر اپنا کٹائی نہیں کرواتا پروننگ نہیں کرواتا اس لیے نا اس کا سائز اور میٹھا سکیم رہ جاتی ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہماری جو پاکستان میں کنوں کا ایک سپیشل ڈیپارٹمنٹ ہونا چاہیے وہ پاکستان کے بندوں کو کاشکاروں کو اس کی نو ہاؤ بتائے اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں بتائے اس کی کیسے ہم نے روگنگ کرنی ہے تیننگ کیسے کرنی ہے پلانٹ کی جو ہے نا پروننگ کیسے کرنی ہے اس کو کیا کیا چاہیے پودے کو چاہیے کیا ہم پوٹھاش کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں پوٹھاش ہر بندہ دے ہی نہیں سکتا ریٹ آپ ہوتے ہیں لوگوں کے باپاس یعنی یہ اس کو میں منیجمنٹ ف ہوں گا حکومت کو چاہیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے اورگانک فارمنگ پر توجہ دے تاکہ ہمیں انٹرنیشنلی اس فصل کا اچھا ریٹ مل سکے کنوں کے استعمال ہماری صحت مند زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے اس میں پوٹھاشیم کی خاص مقتار پائی جاتی ہے جو امراض قلب اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے علاوہ سرطان اور گردے کی پتری سے محفوظ رکھتا ہے اس پھل سے حاصل ہونے والے جوس کے علاوہ جیم جلی ماملیٹ اور اس کے چھلکوں کے پاورڈر کا استعمال جلد میں قدرتی چمک اور رنگ کو گورا کرتا ہے کنوں کی بیرون ملک بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر ذر مبادلہ کمانے کا بہترین ذریعہ ہے موسیقی کنوں کا دوسرا مرحلہ باغ سے کٹائی ان کی درجہ بندی اور پیٹیوں میں بھرائی ایک مشکت طلب کام ہوتا ہے قریبی منڈیوں میں کھلا ٹوکریوں میں سبز پتوں کی شاخوں سمیت فروخت ہوتا ہے جو ہمارے ہاں وزن کے حساب سے بکتا ہے مگر دور دراز کے شہروں میں بلخصوص شمالی علاقاجات میں بغیر شاخ کے پیٹیوں میں درجہ بندی کر کے درجنوں کے حساب سے فروخت کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان